بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں آلو چکن سیلڈ تو پوٹیٹو چکن سیلڈ بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہم نے لیا ہے چکن چکن کو ہم نے خالی نمک ڈال کے بوائل کر لیا ہے اور کیوب کٹنگ کر لیا ہے تو یہ ہمارے پاس دو سو گرام ہے ساتھ میں ہم نے لیا ہے مطر پیز اس کو بھی بوائل کر لیا ہے شملا مرچ مطر ہمارے پاس half cup ہے شملا مرچ بھی half cup ہے اور گاجر کٹی ہوئی ایک cup آلو ایک cup اور ہمارے پاس ہے سویٹ کار یہ بھی بوائل ہے تو یہ مینٹین والے یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو فریش بھی لے سکتے ہیں تو یہ بھی ہمارے پاس ہے half cup اور تھوڑے سے spring onion ہے green part ہے اس کا دو سے تین تیبل سپون ہوگا اور کھیرا ہے دو ٹیبل سپون کے قریب یا ون فورتھ cup کے قریب کھیرا ہے یہ آپ اپنی مرضی سے ان میں سے کوئی بھی چیز کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کچھ چاہیں تو skip بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی آپ سبزی بیچ میں add کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی add کر سکتے ہیں اور یہ تو اس کی vegetable ہے اور یہ اس کی ہے dressing تو اس کے لیے ہمیں چاہیے mayonnaise ون فورتھ cup مسترڈ پیسٹ ون ٹی سپون ریڈ وینیگر سیب کا سرکہ half ٹی سپون اگر آپ کے پاس سفیت سرکہ ہے تو آپ ہی tablespoon لے لیں اور کالی مرچ کٹی ہوئی half ٹی سپون نمک half ٹی سپون اور lemon juice half ٹی سپون اب سب سے پہلے تو ہم اس کی تیار کریں گے dressing mayonnaise mustard سرکہ نمک lemon juice mix کر لیں گے بہت اچھی طرح اور 2 ٹی سپون کے جتنی ہمیں چاہیے ہوگی cream cream ڈالیں گے اور mix کر لیں گے ہم نے mix کر لی ہے بہت اچھی طرح ساری چیزیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے گاجر مطر تھوڑے سے garnish کے لیے رکھیں گے chicken aloo تھوڑے سے بچاہ لیں گے garnish کے لیے اس کو ہم mix کر لیں گے اچھی طرح اس کو ہم mix کر لیں گے کریں گے ڈال دیا ہے ڈال دیا ہے ڈال دیا ہے اور کچھ آلو یہ تیار ہے ہمارا مزے دار ہفیز ہفیز ڈال دیا ہے ہفیز کچھ جیوز ڈال دیا ہے